بیسٹ پیجنزن پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور آپ کے لیے ایک اور بریڈ لے کے آئے ہیں یہ بھی انڈین بریڈ ہے ہیدر بھائی کی چھت پہ ہم اور پروفیسر جو فیزان میرے ساتھ مجود ہیں تو پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں جی یہ کون سی بریڈ ہے سر یہ لال چپنے ہیں انڈین کو بوتن ہیں اور انتہائی بند ہوا کے کبوتر اور لمبی پرواز کے مالک اچھے ریزلٹڈ کبوتر یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں یہ گنڈے دار سرخے بھی انہیں کہا جاتا ہے لال باندھ والے کہا جاتا ہے تو یہ چپڑے بھی سر بیسکلی یہ ہیں لال چپڑے ان کی ہسٹری میں جو نام آتے ہیں پرانے استادوں نے یہ نسلیں دیکھی ہوئی ہوں گی آج کل یہ نسلیں ملنے کو ڈھونڈو تو نہیں ملتی یہ کہلاتی ہی چپڑے تھے اور لال چپڑے تھے جو بڑے استاد انڈیا کے گزرے ہیں پاکستان کے گزرے ہیں آج سے پچاس سال پرانی دیہائی کے وہ ان کو لال چپڑے ہی کہا کرتے تھے اور یہ بیسکلی ہیں بھی لال چپڑے دیکھیں جی کبوتر بازی کے متعلق اگر بات کی جائے تو یہ سارے ہم نے کلر بنائے ہوئے ہیں میرے نالج اور میرے ناکس رائے کے مطابق نسلیں تین ہی ہیں ہائی فلائر لو فلائر اور لانگ ڈسٹنس فلائر جن کو اب ٹرپلرز بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ تین نسلیں ہیں اس کے بعد باقی سارے رنگ ہیں یہ جون سیرے کل دمے ٹیڈی کمگر جتنے بھی یہ سب رنگ ہیں جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نسلیں تین ہی تھیں بلکل آگے جو جو کلر بنائے ہوئے ہیں ان میں یہ کلر لال چپڑا ہے اچھا جی اس کا ساتھ شوق بھی کروائیں جی یہ اس کے پروں کا بھی یہ لال چپڑے جو کبوتر ہیں یہ جی اس کا پار دیکھیں جی یہ جی ابھی گزنفر بات صاحب نے مجھے بتایا تھا تاکہ یہ آخری چار پار ہیں اسے آپ نے اوپر رنگ اٹھا رہا کے اس طرح کٹھے دکھانا ہے میں اسی طرح دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہ اس کے چار پار جو ہے یہ آخری چار پار اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر والے چار پار بھی دیکھ لیں گی سر جتنا ہوا بند ہو جائے گی جتنی ہوا کم ہوگی یہ اتنا اچھا اڑیں گے اور یہ کبوتر بھی کسی کے موتاج نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ کبوتر پی ہو رہا ہے تو یہ اڑے گا نہیں یہ کبوتر بھی پانچ چھ سات کے گڑے آتا ہے کبوتر پرویسر صاحب اس کو ابھی پکڑا ہے آدمیں پکڑ کا ہے یہ بتا رہا ہے وہ بڑا فٹ کبوتر ہے یہ پریل کبوتر ہے پریل ہیں اور بڑے مضبوط جسم کے جو ہیں یہ کبوتر ہیں اور یہ دیکھیں اب ان کی ہڈی جوڑ فلیکسیبیلٹی ہے ہڈی میں جوڑ میں یہ چار انگلی سے زیادہ چار انگلی ہڈی ہے ان کی پوری چار انگلی تک ہڈی ہے جوڑ ان کا اوپر لگا ہوگا ہے تھوڑا سا کھولا جوڑ ہے اور سمارٹ جسم ہے یہ تھوڑی سی درمیانی ہڈی ہے نہ زیادہ کھڑی ہڈی کے نہ بیٹھی ہوئی درمیانی ہڈی ہے ان کی پر زبردست ہیں ان کے جسم پہ پرویسر صاحب نے جس طرح بتایا ہے پریل کبوتر ہیں یہ اس کی آنکھیں دیکھیں اور یہ بتا رہا ہے کہ میں اکل مند کبوتر ہوں سر یہ شرط لگا کے اڑنے والے کبوتر ہیں دوسرے کبوتروں سے مقابلے میں آکے بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ کوئی اور کبوتر آگے ان کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ اٹھیں گے اور جائیں گے اوپر جب تک تم نہیں بیٹھو گے ہم نہیں بیٹھیں گے مالک کو دغا نہیں دیتے گھر آکے بیٹھتے ہیں اور وفادداری کی پوری مثالیں قائم کرتے ہیں کبوتر دیکھیں جی یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ فیضان بھائی کہ یہ واقعی یہ کوئی وجہ ہے جو انسان کے اتنا قریب ہو گیا کبوتر کہ یہ تقریباً اب آپ دیکھیں اب ایک محلے میں کوئی دو چار دس لوگ لازمی اس شوق سے وابستے ہیں بلکہ یہ پرندہ جو ہے انسان کو خود اپنی طرح متوجہ کرتا ہے اور یہ پیار لیتا ہے انسان سے مجبور سر یہ نوابوں کا شوق تھا اور نواب ایسے شوق نہیں کرتے تھے نواب اچھی چیزوں کا شوق کرتے تھے کوئی نوابوں نے کوئی گھٹیا شوق نہیں کیے بلکل بادشاہوں نے نواب بادشاہوں نے نواب اینے جو شوق کی ہیں یہ شوق آج ہم غریب لوگ جو ہیں وہ اس کو سمحال کے بیٹھے ہیں اور مینٹین کر کے بیٹھے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں جن میں ایک حیدر علی خان ایک بہت بڑا نام ہے جس دیکھیں ان چیزوں کو مینٹین کر کے رکھا ہے ہمیں دیئے ہیں انہوں نے منٹین رکھے کہ بھئی آپ لوگ بھی رکھو سمالو ان کو اور ہم سمال رہے ہیں ان کو کوئی شکریہ جی کہ حیدر بھائی خود محنت کر رہے ہیں لیکن بعض اور بھی بڑے بڑے دوست ہیں جنہوں نے بقاعدہ جن کے پاس گنجائش ہے جنہیں اللہ اللہ نے طاقت حمد دی ہے انہوں نے اپنے یہ دیکھیں جی یہ تین چار کلر آ رہے ہیں اس میں گرین بھی آ رہا ہے ہلکہ سا نیلا بھی یہ ریڈ بھی شیئر دے رہا ہے سر یہ انڈیا سے اس کے مابب خود منگوائے گئے تھے اچھا امپورٹ ہو کے آئے تھے یہ انڈیا سے اس کے مابب اب اب تو پابندی ہے اب تو پابندی ہے عرصے دراز سے اب تو انڈیا والے انڈا بھی نہیں نکالتے انڈیا بھی جانے پہ پابندی ہے چھوٹی دم کے بیلنس کو بھوتا رہا ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ موگے موسم آج بارش کی وجہ سے چھوڑا سا گند ہو گیا تھا ادھر جس وجہ سے یہ پاؤں انہوں نے گندے کر لی ہیں آپ نے اور اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ صفائی کر لی جائے کہ ان کبوتروں کی تعداد زیادہ ایک ایک کبوتر کو دیکھ کے صفائی نہیں کی جائے اچھا جی یہ ماشاءاللہ اس کا بڑا پیارا کلر بھی بڑا پیارا خوبصورت پرندے ہیں یہ پر فارمس اس کی اپنے پروفیسر صاحب بتائی ابھی تو یہ انہیں یہاں پہ بھی کراس کیا گیا جو ہمارے پاس سر ہم نے تو ابھی تک نیٹ اوڑا ہے ہیدر بھائی کی طرف نیٹ اوڑے ہیں تو کراس میں یہ کہیں پہ بھی نہیں اوڑے ابھی تک نیٹ ہی ان کا اتنے اچھے ریزلٹ ہے کہ ان کو کراس کیا کیا جائے جو چیز نیٹ میں ایک پرفارم کر رہی ہے شان تک آ رہی ہے اس کو گر ہم کراس کر دیں گے یہ فیمیل کا بھی دکھائیں جی درہا اس کے بھی انہوں نے کہاں بیٹھنا ہے جس کی آنکھ دیکھیں آنکھ کا ڈائل دیکھیں اس کی پلک دیکھیں اس کا اندر والا بلیک رنگ دیکھیں اور اس کے ساتھ والا رنگ دیکھیں بلکو بلیک جو اس کی پتلہ ہے کالا اس کے ساتھ ہلکی سی وائٹ لیئر جو ہے اور اسی طرح اس کی چونچ پکڑ لیں اس کی ناک چونچ ایک کلر میں میچ کر رہی ہے وہی آنکھ کی وائٹنس کے ساتھ جو کلر آ رہا ہے وہی چونچ کا کلر ہے وہی اس کے پچھلا شیڈ ہے وہی اس کا اندر والا شیڈ ہے اور وہی سیم اس کے ناکھنوں کا شیڈ ہے فلیکسیبل جوڑ کے کبوتر ہے اچھا کبوتر وہی ہوتا ہے جب فلیکسیبل جوڑ کا ہو اڑتا ہے شام تک اڑتا ہے اور بڑے آرام سے گھر بیٹھتا ہے یہ اس کے پرہ ہیں یہ دیکھیں پروں کی چوڑائی دیکھیں اس کے اندر والے پر اور یہ اس کی بغل ہے اچھا جی یہ کیسے ہیں یہ گھول گیڑے کے ہیں یا لمبا بھی جاتے ہیں سر گھول پان ہے گھول گیڑے کے کبوتر ہیں چھوٹے گیڑے کے کبوتر ہیں اگدم اٹھتے ہیں چھے آٹھ گیڑوں میں انہوں نے بند ہو جانا ہے اور ڈوب جانا ہے پھر آپ ان کو ڈونڈتے رہے ہیں اگر آپ نے یہی اڑھائے ہیں تو آپ منصف کو بٹھا گئے آپ کا کام ہے آپ سو جائیں اور دو بجے کے بعد چھت پہ آکے بیٹھ جائیں کیونکہ دو بجے سے پہلے انہوں نے شو نہیں ہونا دو بجے کے بعد ٹائم پہ آپ نے ان کو شو کرانا ہے پھر انہوں نے دوبارہ ڈوب جانا ہے دو ڈھائی تین جس سے مرضی ہیں ان کبوتروں کے بعد کسی کبوتر کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی ابھی اپنا فیضان بھائی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جس طرح اہدر بھائی ہیں خود کر رہے ہیں لیکن جنہیں اللہ تعالی نے حمد دیا اور شوک بھی ہے انہوں نے اس کے لیے بقاعدہ محاود رکھے ہوں میں ہیں دو دو ملازم ہیں ان کی صفائی کے لیے دانے کا خیار رکھنے کے لیے بقاعدہ ڈاکٹر بھی وزٹ کرتے ہیں آکے بلکل ایسی وہ بھی ان کی دیان بھی رکھا جاتا ہے اپنے بچوں کی طرح اور اب بھی شوک ہے جی قائم ہے سر حیدر بھائی اپنے شہر سے باہر نہیں جاتے ہیں کسی خوشی میں نہیں جاتے شادی بیان مومن چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کبوتروں کو دانہ پانی کرنا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے کوئی ہوچ نہیں چاہتا اس کو دیکھنا ہے تو وہ نہیں کرتے ہاں وہ شاگرد ہے حاجی یوسف صاحب کے کراچی میں جب وہ گرام ہوتے تو ادھر انہوں نے ضرور جانا ہوتا ہے اچھا کراچی کے لابہ شہر سے باہر نہیں جاتے کراچی کے لابہ شہر سے باہر نہیں جاتے حاجی صاحب کے پوگرام میں ضرور جائیں گے اس کے لابا نہیں جائیں گے اچھا جی یہ بہت بہت شکریہ جی فیضان بھائی آپ کا اور حیدر بھائی کا بھی شکریہ دع کریں گے کہ آج دو نسلیں جو ہیں تین نسلیں تقریبا جو ہیں ایک چپڑے پھر ہم نے دکھائیں حیدر بھائی کے پھر یہ دکھائیں یں یہ لال چپڑے دکھائے ہیں سرخ چپڑے جسے ہی کہتے ہیں پھر ہم نے اور کون کون سی نسل دکھائی ہیں ہم نے آپ کو جھان ساپióلے کو بتر بلکل جھان ساپfehلے ہو گیا هم نے آپ کو مسے دکھائی ہیںRadio جے لال چپڑے دکھا دیا bleak cárdoEn sabنے نسلے نسلوں کے لیے آپ کا شکریہ جی آپ نے مجھے بھی ان کا شوق کروایا اور جو دوست بقائدگی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ جی اور ایدر بھائی کا بھی شکریہ جی اب تک کے لیے اللہ حافظ ہی نئی کوئی ویڈیو لے کے آپ کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گے اب ویسے بھی دن کی روشنی کم ہو رہی ہے ازانوں کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس لیے اب مزید ویڈیو نہیں بنا رہے تو اب جب دوبارہ آئیں گے ایدر بھائی کے پاس پھر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ